سرفراز اور شینہ نے مل کر زندگیہ جیرن کر دی ہے سارا کی وہ جہاں بھی نوکری دونے کی کوشش کرتی ہے وہ دونوں سوار ہو جاتے ہیں سرفراز تو خیر چھوڑو یہ لڑکی جو ہے یہ اس کا جینا محال کر رہی ہے اور اس کو بار بار احساس دلائے رہی ہے کہ تم غلط تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سارا آ کر اپنی ماں سے بات کرتی اور اس کو کہتی ہے کہ اس طرح سے حرکتیں کر رہی ہے یہ شینہ اور پھر بھی مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور سب لوگوں کے سامنے گرانے کی کوشش کر رہی ہے جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمت ہنسلا نہیں ہارنا ہے کیونکہ اگر تم ہمت ہار گئی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بس آپ کی یہی تو تسلیح ہے جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے ورنہ ان دنیا والوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ دیکھیں گے اس کی ماں اس کو کافی تسلیح دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے اس جاب کو کرنے کے لیے لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے میں تمہیں صرف اور صرف تمہارے اعتماد میں دیکھنا چاہتی ہوں اور تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر یقین ہے اور اس زمانے کو جاؤ بتا دو کہ تم بالکل غلط نہیں تھی وہ سارے الزامات تھے جو تم پر لگائے گئے تھے جس کو سن کر سارا کافی زیادہ خوش ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارا ہمت نہیں ہارتی ہے وہ جہاں جاتی ہے اس سے پہلے اس کی بدنامی وہاں پر پہنچنے لگ جاتی ہے لیکن اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی بلکہ بڑے ہی ہمت اور صبر سے کام لے گی کافی زیادہ پریشان بھی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہانہ نے ایک اور تماشا کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لڑکی کیوں باز نہیں آ رہی کیوں بار بار کام کی سوچ رہی ہے میں تم لوگوں کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ یہ لڑکی کوئی کام نہیں کرے گی پھر تم اس کو باہر کیوں بیج دیتی ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سارا کی ماں سٹینڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو اس کے باپ نے اجازت دی ہے اس لیے کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ اندر کچھ بولے آپ دیکھیں گے کہ جو سارا ہے گھر کے حالات کی وجہ سے کافی پریشان ہے کیونکہ شہانہ کی روز کی چک چک اور روز کے تانے اس کو پریشان کر رہے ہیں اس لیے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی ماں ہے سارا کی وہ کہتی ہے اپنے شہر سے کہ آخر اب کب تک سارا سے اس طرح خفا رہیں گے آپ نہیں جانتے ہیں اپنے دل سے پوچھئے کہ سارا اس طرح کر سکتی ہے جس کو سن کر اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے یقین تو نہیں تھا لیکن میں کیا کروں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حقیقت کیا ہے اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ اپنے دل کی سنئے اور دیکھئے کہ آپ کی بیٹی ایسا کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے سارا کیونکہ اس کو زمانے کی پرواہ تو نہیں اس کو صرف اور صرف اپنے باپ کی پرواہ ہے کہ اس کا باپ اس سے خفاہ ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زمانہ چاہے جو مرضی کہے وہ اس باتوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے وہ صرف چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ کھڑا رہے اس کی ڈال بن کر لیکن ابھی فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ شہانہ روز پہنچ جاتی ہے اپنے بھائی کے پاس تیلی لگانے کے لیے اور اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے اس کی ماں سمجھانے کی کافی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو سارا پہ یقین کرنا ہی ہوگا لیکن ابھی فی الحال ایسا کوئی سی نظر نہیں آ رہا جس میں یہ پتا چل جائے کہ واقعی میں اس کے باپ نے اس کو ماف کر دیا ہے کیونکہ وہ دل سے اس کو ماف کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ دنیا والوں کی باتیں سنتا ہے شہانہ کی باتیں سنتا ہے پھر وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو ماف نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہے گا اور جو خوش اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کی ہی کی کی سزا ہے جو اس کو آج مل رہی ہے سارا کو مطمئن دے کے وہاں کا دل کرنے لگیا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ آخر کیسے یہ لڑکی اتنے سکون سے رہ سکتی ہے مجھے بے سکون کر کے کیونکہ وہ جانتی ہے سارا کہ اس نے کوئی بھی گناہ کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے اس لئے اس کی زندگی کافی سکون کی ہے اور کافی ایزی رہتی ہے لیکن یہ بات جو ہے برداشت نہیں ہو پا رہی وہاں جسے کیا ہی دیتا ہے کہ تمہارا سکون دے کے پتا چل رہا ہے کہ تم کتنی خوش ہو آگے سے آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہوں لیکن وہاں جیاد رکھنا کہ جب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو پھر سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چیز کھو دی ہے غیر آپ دیکھیں گے کہ وہاں جب بھی کافی غصے میں ہیں لیکن وہ غصے سے وہاں پر چلا جاتا ہے سارا کو اصل دکھ ہے تو صرف اور صرف اپنے باپ کا کہ وہ باپ جو اس کو آنکھوں کھلے بٹھاتا تھا اور بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا وہ اب اس سے دور ہو چکا ہے اور اس کے دل میں اس کے لئے نفرت بڑھ چکی ہے بس سارا سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں ہر ایک کی نفرت کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ میرا باپ مجھ سے نراز ہو کیونکہ یہ چیز مجھ سے نہیں برداشت ہو سکتی ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے اس کی ماں تم فکر مت کرو تمہاری نیت صاف ہے تو تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا تمہارا باپ بھی کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سارے اماملے ٹھیک ہو جائیں لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس کی ماں اس کو کافی زیادہ تسلی دیتی ہے لیکن دوسری طرف دوریہ بہت پریشیان ہے بہت روتی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ یہ رشتہ نبنے والا نہیں ہے جیسے ہی وہاں جس کو پتا چلے گا کہ اصل حقیقت ہے کیا تو وہاں جس سے پیچھا چھڑانے کی پوری کوشش کرے گا اور کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گا لیکن وہ اسی ڈر کے مارے بس خاموس ہی رہتی ہے اور شہانہ میڈم نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی نیک بڑی یہ بڑی وہ ہے جس کی وجہ سے وہ شرماتی رہتی ہے اور اس طرح کی باتیں وہ خود نہیں کرتی ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ اس نے آخر کیا کام سر انجام دیا ہے خیر اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے آپ دیکھیں گے کہ دوری ابھی شاروک کی باتوں میں آکے بہت پشتا رہی ہے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو کسی کے ساتھ یہ بات شیئر ہی نہیں کر سکتی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں خیر اب دیکھیں گے کہ وہ سارا سے کہتی ہے کہ سارا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کیسے میں اس رشتے کو نبا سکوں گی میں وہاں کے ساتھ نہیں شادی کرنا چاہتی ہوں جس کو سنکا سارا کہتی ہے کہ تم کیوں بے وکوفوں والے باتیں کر رہی ہو اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو یہی شاید تمہارے لیے بہتری ہو تمہیں اب اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اگر تم نے یہ باتیں نہ سمجھی تو تم نقصان اٹھا سکتی ہو آگر سے دوریہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری ماں اس بات کے پیچھے پڑ چکی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے آخر یہ کیسا مزاق ہے ان کو ایسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تمہارے فائدے کیلئے ہی کر رہے ہیں ہر ماں باب چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے اور وہ آج واقعی میں تمہیں بہت خوش رکھے گا اس پر دوریہ کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے کہ تم وہاں سے دور ہو چکی ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مسئلہ حیرت ہوتی ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی جو میں وہاں سے دور ہو چکی ہوں کیونکہ میرا اللہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے وہ شاید میرے قابل ہی نہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میرے قابل نہیں ہیں